محمد لکمان خٹک یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈسٹرکٹ اور پنڈی کے امیر جناب ڈاکٹر زیاور ریمان صاحب ہم ان سے بات کریں گے سر کیسے آپ الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی سرین پیٹرولیم کے جو بہت زبردست ایک اضافہ ہوا دس سے گیارہ روپے اور ایسا اضافہ اس سے پہلے پاکستانی قوم نے نہیں دیکھا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ کتی چوروں کے ساتھ رلی ہوئی ہے یا چور جو ہے کتی کے ساتھ رلے ہوئے ہیں اوگرہ جو ہے سفارش کرتی ہے کہ پیٹرولیم مسنوحات میں پانچ روپے اضافہ کیا جائے لیکن جو ہے یہاں اضافہ دس روپے یارون روپے کر دیا جاتا ہے اب وہ جو سفارش تھی پانچ روپے کی یا چھ روپے کی وہ تو اوگرہ نے کی تھی لیکن یہ جو پانچ چھ روپے اضافی بڑھائیں ہیں یہ چوروں کے لیے بڑھائیں ہیں یا کتی کے لیے بڑھائیں ہیں اچھے سر یہ اپنا پیٹی آئی کا یہ موقف ہے حکومت کا پوری حکومت کے یہ موقف ہے کہ عالمی مارکیٹ میں یہ اضافہ ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ اضافہ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ وہاں کا بیٹھ نکلنا بنتا نہیں ہے اگر عالمی مارکیٹ میں یہ اضافہ ہوا عالمی دنیا کے مطابق لوگوں کو تنخواہیں دیں ہم باہر نہیں نکلیں گے جو تنخواہیں ڈالروں میں لوگ لے رہے ہیں یہاں کی عوام کو ڈالروں میں پیسے دینا شروع کر دیں کون باہر نکلے گا پاگل ہے کوئی اچھے سر جے یو آئی کے امیر مولانا فضل و عمان صاحب نے 20 تاریٹ سے بیٹھ نکلنے کا ایک اعلان بھی کر چکے تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہوا تھا اعلان اور آپ نے دیکھا کہ درادے پڑ گی تھی پیپرز پارٹی کہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کہیں اور جے یو آئی ایف نے آخری ٹائم کے ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی قوم کو یہ دوبارہ دیکھنے کو ملے گا یا پاکستانی قوم اس وقت شدید استراب کا شکار ہے جو بھی پیچھے ہٹے گا پاکستانی قوم کے غیز و غزب سے نہیں بچ سکے گا آپ دیکھ رہے ہیں عوام کا غیز و غزب دیکھ لیں جوش و خروش دیکھ لیں کہ یہ ایک دن کی کال ہے دو دن کی کال ہے آپ دیکھیں کل ربیول اول کا دن گزرا ہے اس کے بعد اتنی بڑی تعداد میں عوام کا نکلنا یہ عوام کے غیز و غزب کا مظہر ہے اگر کوئی بھی قوم کوئی بھی پارٹی پیچھے ہٹے گی وہ عوام کے غیز و غزب سے نہیں بچ سکے گی یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دھرنا ہوگا یا یہاں پہ ایک تحریک چلے گی ایک لانگ مارچ ہوگا اس کے تھروری یہ ہم مغرب تک دھرنا دیں گے یہاں پہ اس جگہ پہ اس کے بعد پانچ نومبر تک ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا مختلف جگہوں پر اور پھر جو مرکزی قیادت فیصلہ کرے گی لانگ مارچ کی طرف یہ دھرنا جا سکتا ہے اچھا سر ایک آخر قیسچن ہے سر یہ اس سے پہلے جو دھرنا ہوا تھا پی ٹی آئی کا اس کے بارے میں بھی پارٹنیمنٹ میں موجود تھے اس وقت ہمارے مولانا فضل الرمان صاحب اور انہوں نے کافی زیادہ تنقید کی تھی عمران خان پہ اور ان کے جو ساتھی تھے ان پہ تو کیا یہ مولانا فضل الرمان صاحب جب خود دھرنا دیں گے تو کیا ان دونوں باتوں میں تضاد ہے یا نہیں ہے تضاد اس لیے نہیں ہے نا کہ وہ جائز حکومت کے خلاف دھرنا تھا یہ ناجائز حکومت کے خلاف دھرنا ہے یہ سیلیکٹڈ کے خلاف دھرنا ہے اصل میں یہ پیغام ہے سیلیکٹرز کو کہ آپ مربانی کر دیں عوام کو اس کے ووٹ کی عزت دیں یا اس کے ووٹ کا حق دیں اس لیے ہم دھرنا کریں بہت شکریہ